بسم اللہ اولہ و آخرہ پچھلی نشست میں جو گفتگو چل رہی تھی وہ فہم قرآن کے زمن میں کچھ بنیادی اصول کہ جنہیں اگر پیش نظر رکھا جائے تو سہولت ہو جائے قرآن کے سمجھنے میں پانچ چیزیں بیان ہو چکی تھی نمبر ایک قرآن کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے فطری ہے نیچرل اور خطابی ہے انسان کو خود غور و فکر کرنے اور اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے قرآن ثانیاں قرآن مجید کی آیات میں تقسیم ہے محکمات اور متشابہات اور سورہ آل عمران میں جہاں اس کا ذکر ہے فرما دیا گیا ہے کہ اہل ایمان کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ محکمات پر اپنی توجہ کو مرکود رکھیں اور متشابہات کے بارے میں اجمالی طور پر یقین رکھیں کہ اللہ کے طرف سے ہے یقیناً حق ہے چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے لیکن اس میں جو ایک براؤٹ تقسیم ہے وہ یہ کہ آیات الاحکام سب کی سب محکمات ہیں مستقل اور عالم غیب عالم آخرہ عالم برزخ عالم ارواح عالم ملائکہ اس کے تمام امور مستقل طور پر متشابہات میں سے ہے البتہ ایک تیسری کیٹیگری ہے کہ جو سائنٹیفک فنومنہ کی زمن میں ہو سکتا ہے کہ ایک شئے آج متشابہات میں ہو کل وہ محکمات میں تحقل ہو جائے جبکہ انسانی علم جو ہے وہاں تک پہنچ جائے اور اس کا ادراک کر سکے نمبر تین تفسیر زیادہ تر نفذی طور پر اور نحو اور سرف سے بحث کرتی ہے تعویل کا مقصد ہے اصل مدلول تک پہنچنے کی کوشش کرنا نمبر چار تعویل میں عام اور خاص خاص کانٹیکسٹ میں زمان و مکان کے خاص کانٹیکسٹ میں جب قرآن نازل ہوا تو کسی آیت کا کیا اصل مفہوم تھا جو سمجھا گیا اس میں شان نزول کی روایات کو بھی اہمیت حاصل ہوگی لیکن چونکہ قرآن مجید صرف اس دور کے لیے یا اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہدایت نامہ بن کر نہیں آیا تھا بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے تعابد العباد لہذا اسی میں وہ مزمر ہیں اس میں وہ ہدایت مزمر ہیں کہ تعویل عام کر کے آیت کے الفاظ ان کا دروبست اور آیت کا سیاق و سباق اس کے حوالے سے اور اور القرآن و يفسر بعضہ بعضہ کے حوالے سے یقیناً جو ہے اس میں عبدی ہدایت جو مزمر ہے وہ بھی حاصل کی جا سکتی ہے نمبر پانچ تذکر اور تدبر کا فرق یہ دونوں الفاظ قرآن کے ہیں تذکر کے لیے چار مرتبہ اللہ نے سورہ قمر میں چیلنجنگ انداز میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّكِرْ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے تذکر کے لیے ہدایت اخذ کرنے کے لیے بنیادی نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان بنایا ہے تو ہے کوئی جو اس سے تذکر کرنا چاہے اس تذکر بالقرآن کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ انسان عربی زمان سے اتنا واقف ہو کہ اس کا ایک براہ راست مفہوم سمجھتا چلا جائے اور دوسری شرط لازم ہے نیت کی درستی طلبِ ہدایت پیش نظر ہو اپنے علم کی دھوس جوانا جو ہے وہ مقصود نہ ہو تو قرآنِ مجید سے تذکر حاصل ہوتا ہے تدبر کے اعتبار سے قرآنِ مجید مشکل ترین کتاب ہے بلکہ میں نے اس وقت غلط لفظ استعمال کر دیا تھا دنیا کی مشکل ترین یہ دنیا کی کتاب ہے ہی نہیں یہ تو مشکل ترین کتاب ہے بہی معنی کہ اللہ تعالیٰ کے علمِ کامل سے اس کا نزول ہوا ہے اس علم کا احاطہ کسی انسان کے لئے ممکن نہیں ہے اسی طرح یہ قرآن ایک ایسے سمندر کے معنی ہے جس کا نہ کوئی کنارہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تہہ ہے اس میں پوری پوری زندگیہ کھپانے کے باوجود بھی یہ دو اسطلاحات خود قرآن کی ہیں میرا جو کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کی حقوق اس میں میں نے ان پر تفصیل سے بحث کی نمبر چھے دو اعتبارات سے قرآن مجید پر غور کرنے والے کا ایٹیچیوٹ ایک دوسرے سے بالکل متزاد ہوگا احکام کے حوالے سے ایک طالب علم کا رف پیشے کی طرف ہونا چاہیے اسلاف نے کیا سمجھا ان سے پہلوں نے کیا سمجھا ان سے پہلوں نے کیا سمجھا صحابہ نے کیا سمجھا یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دیجئے دین کا عمل ہی پہلی حلال اور حرام جائز و ناجائز یہ چیزیں آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو نئے زمانے کی وہ جو بھی ریسرچ ہو اس کے حوالے سے اور نئے زمانے کے سائنسی جو حقائط ہیں ان کے حوالے سے بات کریں دور پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو پیچھے سے پیچھے پیچھے سے پیچھے یہاں تک کہ مصطفیٰ برساقی شراک دین ہمہ اوست اگر بہو نرصیدی تمام مولا لیکن حکمت سائنس اس کے حوالے سے آگے بڑی ہے آگے سے آگے بڑی ہے وہ تمہیں ارز کر چکا ہوں کہ وہ جو فنومنہ قرآن مجید میں سائنٹیفک مذکور ہیں ان کی اصل حقیقت جو ہے وہ ہمارے اگر اصلاف کو سمجھ میں نہیں آسکی تو بات سمجھ میں آتی ہے ابھی علم کی سطح ہی اتنی کمزور تھی اتنی نیچی تھی کہ اس کا ادراک ممکن نہیں تھا اس میں آگے بڑھئے تو اس میں بالکل متزاد ہو گیا کہ ایک میں زمانے کا ساتھ دینے کی مجال زمانے سے بھی آگے چلو اور ایک میں پیچھے 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 یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ واللزین معاہو محمد الرسول اللہ واللزین معاہو ان کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچا دیں آخری شیفہ میں قرآن کے زمن میں لیکن یہ لاس بٹ نوٹ دی لیسٹ کے مصداق ہے یہ بات بہت سراحت کے ساتھ مولانا مودودی نے لکھی ہے تفہیب القرآن کے مقدمے میں اور بہت اہم بات ہے بہت اہم بات ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب نہیں ہے جسے کوئی محققق اور ریسرچ کالر اور اپنی لائبریری میں بیٹھ کر اور ریفرنس بک سامنے رکھ کر ادھر سے ادھر اور سمجھ لیں اس کے سمجھنے کا کہ شرطیں لازم یہ ہیں کہ جو یہ راستہ دکھاتا ہے اس پر چلنا شروع کریں ایک قدم کے بعد قرآنی حقائق مزید منکشف ہوں گے اور مزید منکشف ہوں گے اور مزید منکشف ہوں گے جب تک قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پر آدمی چڑے گا نہیں قرآن کی اصل حقیقت اس پر کبھی منکشف نہیں ہوگا چاہے تفسیر لکھ دے وہ تو لفظوں کی بحث ہیں سرف اور نہو ہیں یا روایات ہیں وہ جمع کر دیجئے لیکن یہ کہ قرآن مجید کا صحیح فہم عمل کے بغیر ممکن نہیں جیسے قرآن مجید میں آتا ہے زادتہم ایمانا ایمان بڑھتا ہے عمل کے ذریعے سے ایمان بڑھتا ہے میں اس میں ایک شہ کا اضافہ کر رہا ہوں میرے نظری قرآن مجید منول آف ریولیوشن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا دنیا میں اور ایک انقلابی جد و جہد کی ہے دعوت دعوت کے قبول کرنے والوں کو منظم کرنا ان میں سم و تاہت کی عادت پیدا کرنا پھر ان میں تن مندھن قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا پھر ان کا تذکیہ کرنا ان کی تربیت پھر جب وہ تیار ہو جائیں تو باطل سے ٹکر اور اس میں پھر جہاد اور قتال کے مراحل تاہاں کے انقلاب آ گیا اور یہ کہ جا الحق و ذہق الباطل ان الباطل اکانا زہوقا اس جد و جہد کے ہر مرحلے پر قرآن نازل ہو رہا ہے جو اس مرحلے کے جو مسائل ہیں جو اس مرحلے کے پرابلمز ہیں جو اس مرحلے کی مشکلات ہیں ان سے بحث کر رہا ہے اب اگر کوئی فرد یا کوئی گروہ اس پروسس میں وہ داخل ہی نہیں وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا اصل محل کیا ہے مقام کیا ہے کیوں کہی جا رہی ہے وہ تو جب اسی قسم کی انقلابی جد و جہد میں کوئی خود مبتلا ہوگا تو اسے معلوم ہوگا یہ تھی وہ مشکل یا یہ تھا وہ مسئلہ یا یہ تھا وہ مرحلہ جو اس وقت کی جو جد و جہد تھی محمد الرسول اللہ والنزین ماہو کی کہ اس وقت یہ آیات ناظر ہو اس طریقے سے منوال اف ریولوشن میں کہا کرتا ہوں چونکہ ہماری جو ٹب کی تعلیم ہوتی ہے منوال اف ڈسیکشن سب سے پہلے جو ہے نوٹ بھی پڑھائی جاتی ہے اور ڈیڈ باڈی کی ڈسیکشن ہوتی ہے تو منوال اف ڈسیکشن جو ہے وہ پہلی کتاب ہوتی جو ہمیں ملتی یہ ہوتا بتایا جاتا ہے یہاں تھا شکاف دو اور یہ کھال کو کٹو اس کے اندر تمہیں یہ نظر آئے گا یہ فیشیہ ہے پھر اسے اس کے اندر ایک اور شکاف دو یہ نظر آئے گا بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید کی انگلی پکڑ کر اگر آپ چلیں گے تو پھر درجہ بدرجہ قرآن آپ پر منکشف ہوتا چلا جائے گا اور اگر آپ نے اسے صرف ایک اکیڈیمک ایکسرسائز بنا لیا تو قرآن مجید کا جو اصل لب لباب ہے جو اصل اس کا جوہر ہے وہ کبھی منکشف نہیں ہوگا اب آئیے ایک اہم موضوع اجاز قرآن کے وجوہ کیا ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی حقانیت پر بنیادی طور پر دو خسم کی دلیلیں ہیں ایک دلیل خارجی ہے خارجی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کا کارنامہ السادق الامین قد لبستو فیکم عمر میں تمہارے ماں بہر ایک عمر گزار چکا ہوں تم نے مجھے دیکھا میرا کردار دیکھا تم نے خود مجھے السادق اور الامین کا جو ہے خطاب دیا تو خود حضور کی شخصیت دلیل ہیں قرآن مجید کی حقانیت پر اس اعتبار سے ایک مضمون بہت اہم ہے اور وہ یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گتھے ہوئے ہیں ایک وعدت بن گئے ہیں ایک اورگیانک ہول بن گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے لئے شاہد بھی ہے اور ایک دوسرے کے لئے کامپلیمنٹری بھی ہے جس کے لئے میں دو مقامات سے استشاد کروں گا سورہ بینا میں فرمایا لم یکن اللذین کفروا من اہل الكتاب والمشرقین منفقین حتی تاتیہم البینا اہل کتاب میں سے اور کفار میں سے مشرقین میں سے جو لوگ جنہوں نے کہ کفر کیا تھا وہ علیدہ نہیں کیے جا سکتے تھے جب تک کہ بینا نہ آ جاتے ہیں اب بینا کیا ہے رسول من اللہ یتلو صحفا متحرطا فیہا کتب قیمہ بینا دو چیزوں سے مل کر بنی ہے رسول من اللہ یتلو صحفا متحرطا فیہا کتب قیمہ رسول اور قرآن مل کر بینا ہے رسول کی شخصیت بین ہے اور یہ قرآن مجید کے لئے دلیل ہے دوسری طرف قرآن مجید محمد کی رسالت کا ثبوت ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انکل من المرسلین والقرآن الحکیم قسم ہے اس قرآن حکیم کی یعنی یہ قرآن حکیم گواہ ہے شاہدِ عادل ہے کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں محمد کی شخصیت حقانیتِ قرآن پر دلیل ہے قرآن محمد کی رسالت پر دلیل ہے یہ دوسرے کے شاہد دوسرا مقام سورة طلاق کا ہے قَدْ عَنْزَلَ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا دیکھو لوگو اللہ نے تمہارے لیے یاد دیہانی ذکر نازل کر دیا ہے وہ یاد دیہانی کیا ہے رسولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ اللہ کا ایک رسول جو تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے اللہ کی آیاتِ بَيِّنَاتِ یہ دونوں چیزیں مل کر بینا بنا دونوں چیزیں مل کر ذکرہ بنا اس حوالے سے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ یوں سمجھئے کہ اس طریقے سے گتھی ہوئی ہیں دونوں حقیقتیں اس طرح جمع ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں کی جا سکتی اگلی بات کیا سمجھئے کہ قرآنِ مجید محمد الرسول اللہ کا اصل موجزہ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک لفظ استعمال کروں گا واحد موجزہ ہے آپ شاید حران ہو کہ اور بھی تو موجزات بیان ہوتے ہیں حضور کے لیکن میری بات سمجھئے غور کیجئے ان واقعات سے مجھے انکار نہیں ہے لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھئے موجزہ کہتے کسے ہیں موجزہ آجز کر دینے والی شیئے اس موجزے میں دو چیزیں ہونی لازم ہیں دعویٰ اور تحدی چیلنج جبکہ کوئی خرق عادت کوئی شیئے پیدا ہو جائے خرق عادت اسے کہتے ہیں کہ فیزیکل لاؤ ایک ہے پانی وارٹر کیپ سیڈ سرفس حضرت موسیٰ کا عصا اس پر لگا اور سمجھ پھٹ گیا خرق عادت ہے یعنی جو عادی قانون ہیں عام طور پر جو قوانین تبریہ ہیں ان کا پھٹ جانا ختم ہو جانا ٹوٹ جانا اور کسی حقیقت کا اس میں سے ظاہر ہو جانا جو ان فیزیکل لاؤز کے خلاف آگ کے بارے میں قانون کیا ہے وہ جلاتی ہے لیکن یہ کہ یہ موجزہ ہے یہ خرق عادت ہے کہ حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے اسے نہیں جلائے یعنی آرکونی بردن و سلام علیہ ابراہیم تو خرق عادت کو اب دو قسموں میں آپ سمجھئے ایک خرق عادت وہ ہے جو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے اپنی صداقت اپنی رسالت کی حقانیت اور صداقت کے ثبوت کے طور پر اور اس میں چیلنج کیا جائے کہ آؤ مقابلہ کر لو وہ اس رسول کا اصل موجزہ ہوتا ہے ایک خرق عادت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مذرگی کو ظاہر کرنے کے لیے غیر انبیاء کے لیے بھی کرامات جنہیں ہم کہتے ہیں ہو جاتی ہے بہت سے صحابہ سے وہ کرامات صحابی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا میدان جنگ دکھا دیا گیا یا ساریت علی الجبل کے الفاظ آپ نے فرمائے ابھی تو ٹیلی ویژن کہیں نہیں تھا ابھی یہ سارے وسائل جو ذرائع موجود نہیں تھے یہ خرق عادت ہے غیر نبی کے لیے اسے ہم کہیں گے کہ یہ کرامات ہیں نبی کے لیے لفظ موجزہ اختیار کر لیا جاتا ہے لیکن موجزہ اس کو نہیں کہنا چاہیے اصل میں یہ بھی نبی کے لیے کرامات کے درجے کی شہ ہے جو اس سے بلند ہے موجزہ وہ ہے جسے کوئی نبی دلیل کے طور پر پیش کرے اور اس پر چیلنج کرے کہ آؤ اور مقابلہ کر مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو موجزے دیئے گئے اور اس میں سے جو ساپ بن جانا تھا ناٹھی کا وہ وہ موجزہ ہے جس پر چیلنج بھی آیا اور ساہروں سے مقابلہ بھی کیا اور ساہر شکست کھا گئے آجیز آگئے اُلقی السہرات و ساجدین وہ سارے جادو گھر جو ہیں فوری طور پر میں اختیار سجدے میں گر گئے آمننا برب موسیٰ و حارون ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور حارون کے رب پر یہ موجزہ ہے اس معنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ صرف قرآن حقیق قرآن مجید میں آپ سورہ انعام میں بھی دیکھیں گے بہت ہی شدت کے ساتھ سورہ بن اسرائیل میں دیکھیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ موجزے طلب کیے گئے آپ اس بکے کی سرزمین میں ابھی ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے چشمہ نکال دیجئے مان لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں آپ ہماری دگاہوں کے سامنے آسمان پر چڑھ کر دکھائیے پھر وہاں سے کتاب لے کر اتریئے پھر ہم سمجھ لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کے لئے چشم زدن میں کوئی محل سونے کا چاندی کا تیار ہو جائے مان لیں گے آپ کو اللہ کے رسول ہیں آپ اس بے آب ہو گیا وادی میں فوراں ایک باغ جو ہے اپنے لئے بنا کر دکھا دیں مان لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں ایسے تمام مطالبات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کورا جواب ملا اللہ اس بسم کی کوئی شہنی بھی کھائے گا بلکہ سورہ انام جب ہم پڑھیں گے وہاں تو بہت ہی واقعہ یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر وقت تاری ہوتی ہے کہ ایک موقع پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اللہ کوئی ایسی شہن کو دکھا ہی دی جائے تاکہ چپ تو ہو جائے نہ بھی مانیں گے چپ تو ہوں گے ورنہ تو عوام کے سامنے ان کی دلیل مجھ پر قائم ہو رہی ہے کہ وہ یہ رسالت کے مدعی ہے ہم کہتے ہیں موجزہ دکھاؤ موجزہ نہیں دکھاتی تو پوزیشن میری جو ہے کمزور ہو رہی ہے وہاں جس انداز میں اللہ نے کہا ہے ہرگز نہیں اے نبی اگر آپ کے اختیار میں ہے تو کہیں آسمان پر سڑھی لگا لیجئے یا زمین میں سرنگ لگا کہ کوئی موجزہ لا سکتے ہیں تو لے آئیے ہم نہیں دکھائیں لیکن قطعی ہوتی ہے تو حضور کا موجزہ اس معنی میں صرف ایک ہے اور وہ قرآن ہے اچھا اس کے لئے کیسے کیسے چیلنج کیے گئے کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ کلام خود محمد میں موضوع کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر ایسی بات ہے تو وہ بھی ایسا ہی کلام پیش کر دیں تحدی اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا کم سے کم اس شرافت کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت عرب قوم میں شرافت تھی کہ کسی نے اٹیپٹ بھی نہیں کی ورنہ کوئی شخص الٹی سیدھی عبارت لکھ کر لے آتا اور کھڑا ہو کر کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک میں کہتا ہوں یہ ہے یہ قرآن کی طرح کا کلام ہے نہیں کسی نے نہیں کیا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس تحدی کا کوئی کسی نے قبول نہیں کیا اسی طرح فرمایا سورہ بن اسرائیل میں اگر تمام انسان تمام جن مل کر بھی چاہے کہ ایسی کوئی کتاب وہ مرتب کر لے نہیں کر سکیں گے چاہے وہ سب کے سور ایک دوسرے کی مدد کریں ہے کہ نہیں چیلنج اسی طریقے سے سورہ اہود میں فرمایا اب اس کو کہتے ہیں برسبیل تنزل پوری کتاب نہیں لاسکتے قرآن جیسی چلو تو دس سورتیں لے آؤ اے کہیے نبی سورہ اہود کی آیت نمبر تیرہ ہے اس جیسی کوئی دس سورتیں لے آؤ ایک سو چودہ میں سہی دس نہیں یہ بھی نہیں ہوا تو برسبیل تنزل اور سورہ یونس میں فرمایا قُل فَاتُو بِسُورَةٍ مِّن مِّسْلِ ایک سورت ہی لے آؤ اور اسی کو سورہ بقرہ کے تیسر رکو میں دورایا گیا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُو بِسُورَةٍ مِّن مِّسْلِ وَدُو شُهَدَاكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اِن كُنتُم صادقین لیکن نوٹ کر لیجئے کہ کسی نے یہ جرت نہیں کی نہ قرآن کے اس دعوے کو چیلنج کیا نہ کسی نے مقابلے کی کوشش کی نہ کوئی اپنی کوئی تصنیف و تعلیف یا اپنا کوئی کوئی کمپوزیشن لاکر اور یہ دعویٰ کر کے کھڑا ہوا کہ جمع کر لیجئے منصف بلا لیجئے کوئی کمیشن بٹھا لیجئے میرا یہ کلام بھی بلکل ہم وضن ہے اس کلام کے بھائی